اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قارل اللہ پروگرام کے تحت آج ہماری درس قرآن کی یہ تیسری نشست ہے اس نشست میں انشاءاللہ اس پر بحث ہوگی کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن مجید کی ضرورت کیوں ہے میں انشاءاللہ دلائل کی دنیا میں یہ ثابت کروں گا کہ اگر قرآن مجید ہمیں ان اہم ترین شعبوں میں رہنمائی نہ کرتا تو دنیا کی کسی قوم کسی کتاب کے پاس ان شعبوں میں رہنمائی نہیں ہے اور ان شعبوں میں رہنمائی کے بغیر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین قسم کے شعبے ہمیں زندگی میں ایسے ہیں ہماری زندگی میں ہر ایک کی زندگی میں ہیں جن میں اسے حلال و حرام جائز ناجائز کی تمیز اس کے لیے بہت ضروری ہے ان میں ایک شعبہ ہے عبادات یعنی اگر آپ کسی ذات کو اپنا رب مانتے ہیں کسی خدا کو خدا مانتے ہیں تو آپ کو اسے رازی کرنے کے لیے عبادت کیسے کرنی ہے آپ نے دیکھا دنیا کی ہر قوم میں عبادت کا ایک مخصوص طریقہ ہے لیکن وہ قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ عبادت کا یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ قابل قبول بھی ہے اور اللہ اس طرح سے عبادت کرنے پر خوش ہوتا بھی ہے یا نہیں یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہندووں کے عبادت کا مخصوص طریقہ ہے مندروں میں جاتے ہیں گھنٹی ہلاتے ہیں گائے کو ماں سمجھتے ہیں اور صبح صبح گائے کی سیوہ کرتے ہیں عیسائیوں میں ایک مخصوص طریقہ اتوار کے دن چر جاتے ہیں اور کچھ ان کے نغمے ہوتے ہیں جو ان کے پادریوں نے انہیں بتائے ہیں وہ پڑھتے ہیں لیکن عیسائی کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی کرسچن کے پاس کہ میں اس طرح سے جب یہ کام کر رہا ہوں تو میرا رب واقعاً مجھ سے خوش ہو رہا ہے کیونکہ یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی آثنٹک تحریر ہو کوئی آثنٹک دلیل ہو جو دلیل یہ ثابت کرے کہ خدا کا یہ فرمان ہے اللہ کا یہ فرمان ہے آپ جس کو رب مانتے ہیں بھگوان مانتے ہیں گوڑ مانتے ہیں اس نے کہا ہے کہ آپ اس طرح سے عبادت کریں گے تو قابل قبول ہوگی میں اس پہ خوش ہوتا ہوں اور اگر اس طرح کے علاوہ کسی اور طرح سے کریں گے تو میں خوش نہیں ہوتا یہ دعویٰ صرف مسلمان کر سکتا ہے اور یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تم نے عبادت کیسے کرنی ہے نماز ہے زکاة ہے حج ہے روزہ ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا مسلمان جو بھی عبادت کرتے ہیں پانچ وقت اگر نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پاس اس نماز اس نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کی ایک دلیل ہے ان کے پاس یہ انسان کا اپنا وضع کردہ نہیں ہے تو اگر آپ قرآن مجید کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ کو یہی پتا نہیں چلے گا کہ میں نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اس کی غلامی اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کیسے کرنی ہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو ایک اور بہت اہم ترین شعبہ ہے جس میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ہے معاملات معاملات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں رہن سہن جب ہم رہتے ہیں دنیا میں تو ظاہر ہے انسان اکیلہ نہیں ہے کہ کسی جنگل میں اکیلہ پیدا ہو گیا اور اپنی منمانی زندگی ہزارے اس کو مختلف لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے معاملات کرنے پڑتے ہیں معاہدے کرنے پڑتے ہیں ان معاہدوں میں اگر قرآن مجید ہماری رہنمائی نہ کرے تو دنیا کی کوئی کتاب رہنمائی نہیں کرتی اور اس کو آپ لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیتے ہیں ان معاملات کی دو خصمیں ہیں ایک کو نکاح کہا جاتا ہے کو مذکر اور مونس نر اور مادہ کی شکل میں پیدا کیا ہے تاکہ ان دونوں کے ملاب سے نسل بڑھے اور ایک معاملات کہلاتے ہیں خرید و فروغ تجارت تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری ضرورت سے آپ فائدہ اٹھائیں اور آپ کی ضرورت سے میں فائدہ اٹھوں ایک چیز میرے پاس ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس ہے آپ اپنی چیز مجھے دینے کے لیے تیار نہیں میں اپنی چیز آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ میرے فائدے کی ہے تو میں آپ سے بارگیننگ کرتا ہوں معاہدہ کرتا ہوں بھئی یہ جو کرنسی جو پیسے آپ کی جیب میں پڑے ہیں آپ مجھے دے دیں اس کے بدلے میں میں آپ کو یہ گاڑی دے دوں گا یہ گھڑی دے دوں گا یہ چاول دے دوں گا آٹا دے دوں گا خرید و فروغ آپ کو ملازمت کے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں تو کسی بھی قسم کے جو کاروباری معاملات جن میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں ان معاملات میں بھی ہمیں قرآن مجید نے ہدایت دی ہے کہ ان کی حدود کیا ہیں آپ کس قسم کے ایگریمنٹ کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں خرید و فروغ کے معاملے میں اور کس قسم کے ایگریمنٹ نہیں کر سکتے اگر ہم قرآن مجید کو زندگیوں سے نکال دیں تو پھر اس معاملے میں بھی انسان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین تو ہیں جنہیں آپ فالو کر رہے ہیں اور دنیا ان قوانین کو فالو کر کے تباہی بربادی کی طرف جاری ہے جس پہ میں انشاءاللہ بھی روشنی ڈالوں گا تو یہ دو اہم ترین شعبے ہیں معاملات سے متعلق جن میں قرآن مجید کی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں دو بنیادی خامیہ ہیں اگر ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور ہم کہیں کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے احکامات کو سمجھنے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ سمجھنے کے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کس چیز کی ہمیں اجازت ہے کس چیز کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے ہمیں قرآن کا سہارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم خود بیٹھ کے قوانین وضا کریں گے یا ہماری حکومت جو ہمیں قوانین دے گی ہم صرف اسی کو فالو کریں گے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس نظریہ کو درست فرض کر لیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں دو بڑی اور بنیادی خرابی ہیں پہلی خرابی اس میں یہ ہے کہ انسان جب انسان کے لیے قوانین بنائے گا تو سب سے پہلے جو قانون بنانے والا ہے وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھے گا وہ کبھی ایسا قانون نہیں بنا سکتا کہ بنانے والے کے اپنے ذاتی مفاد بزد پڑھ رہی ہو وہ کبھی نہیں بنائے گا یا وہ ایسا قانون کبھی بھی نہیں بنائے گا جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ اس قانون پر میرے لیے عمل کرنا مشکل ہے وہ کہے گا میں ایسا قانون کیسے لوگوں کو بنا کے دے دوں کہ جس پر عمل میرے لیے مشکل ہے فلاں کے لیے تو آسان لیکن میرے لیے بہت مشکل وہ کبھی بھی نہیں بنائے گا سب سے بڑی خامی اس قانون کی یہ ہوگی اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے قرآن مجید نے شراب کو حرام قرار دیا صحابہ اکرام نے شراب کے مٹکے توڑ دیے لیکن کیا یورپ اور امریکہ کی اسمبلیاں ان میں اتنی جررت ہے کہ وہ شراب پر قانونی پابندی لگا دیں یہ ممکن نہیں عملا کیونکہ اسمبلیوں میں پہنچنے والے لوگ وہ خود شراب کے عادی ہوتے ہیں وہ اگر قانون بنائیں گے تو سب سے پہلے ان پر انگلی اٹھے گی کہ آپ ایسا قانون بنا رہے ہیں کیا آپ خود اس پر عمل کر سکتے ہیں یا آپ نے اب تک عمل کیا ہے اس کے اوپر تو کبھی بھی ایسا قانون نہیں بنائیں گے آج کل آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں ایک قانون پاس ہوا ہے انگلینڈ میں اور بہت سارے یورپ کے ممالک میں میل ٹو میل شادی کی اجازت دی جا رہی ہے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ تو بالکل نیچر کے خلاف ہے دنیا میں کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا تو کیسے اتنے بڑے بڑے ذہین دماغ اور اتنے بڑے بڑے فلوسفرز ہیں اور ایسے دنیا پہ حکومت کرنے والے دماغ وہ کیسے اس قانون کو اسمبلی میں منظور بھی کر رہے ہیں اور اس کی اجازت بھی دے رہے ہیں میں نے کہا بھائی وہ اس لیے منظور کر رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ اس بدکاری اور اس برے عمل سے گزر چکے ہوتے ہیں خود اس کی لط پڑ چکی ہوتی ہے ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے تو انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں سب سے بڑی خامی کیا ہوگی کہ قانون بنانے والا اپنے مفاد کو سب سے پہلے سامنے رکھے گا اجتماعی مفاد کو سامنے نہیں رکھے گا شراب کو حرام ہونا چاہیے کسی بھی ملک میں شراب کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس پر ساری دنیا کے سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ شراب انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہے فائدے مند نہیں ہے اس کا نقصان زیادہ ہے لیکن پھر بھی اللہ ہوئے تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ انسان جب انسان کے لیے قانون بناتا ہے تو بنانے والا سب سے پہلے اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتا ہے اجتماعی مفاد کو سامنے نہیں رکھتا اس لیے انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں سب سے بڑی خامی یہ موجود ہوتی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب انسان کے لیے قانون بنائے گا تو اس قانون کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہر ایک اس پر آمادہ نہیں ہوگا کہہ گا کیوں ہو سکتا ہے یہ قانون غلط بناو کے پاس بھی وہی دماغ ہے جو میرے پاس ہے وہ بھی وہی روٹی کھاتا ہے جو میں کھاتا ہوں تو یہ اہن ممکن ہے یہ قانون غلط ہو وہ کھلیاں اس قانون کی مخالفت کرے گا اسے توڑے گا بھی وہ یہ اعتراض اٹھا سکتا ہے کہ یہ قانون غلط ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کے بہترین دماغ جب کوئی قانون بناتے ہیں تو دوسرے ملک کے دماغ اس کو قبول نہیں کرتے امریکہ کے قوانین الگ ہیں امریکہ میں قتل کی سزا الگ ہے برطانیہ میں قتل کی سزا الگ ہے جاپان میں الگ ہے قتل کے طریقے مختلف ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے اور بعض ملکوں میں قتل کی بعض ملکوں میں قتل کی سزا پھانسی ہے بعض ملکوں میں قتل کی سزا قتل ہے ہی نہیں عمر قید کی سزا ہے تو ہر ملک میں اب سوال پیدا ہوتا ہے ان میں صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے زنا کے بارے میں آپ دیکھ لیں بہت سے ملکوں میں زینہ پر زیادہ تر جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ ان میں زینہ آلا ہوئے ہیں ان میں زینہ کی اجازت ہے اور بہت سے ممالک ایسے ہیں سعودی عرب ہے اس میں زینہ پر پابندی ہے اس لئے کہ وہ تو مذہب کو فالو کرتے ہیں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں بہت سارے قوانین ایسے ہیں کہ اگر ہم انسانوں کے حوالے اس کو کر دیں تو دوسرا انسان اس کو چیلنج کر سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ درست دیکھیں اس کو عملی طور پر اختیار کرنا تو ایک الگ چیز ہے وہ تو حکومت کے ڈنڈے کی وجہ سے اس کو اختیار کرے گا لیکن دل و جان سے تسلیم کرنا یہ ممکن نہیں ہے لیکن انسان انسان کی رائے سے اختلاف کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ انسانوں کے لئے قانون بنانے والی ایسی ذات ہو جو انسانوں سے آلہ اور برتر ہو جس ذات کے بارے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کا قانون صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے بلکہ اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہو کہ وہ ذات اور شخصیت ایسی ذات ہے کہ وہ غلط قانون نہیں بنا سکتی اور وہ صرف اور صرف قرآن مجید بیان کرتا ہے دنیا کی کوئی قوم ایسی ہے نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں ان میں اللہ کے قوانین ہیں یہ یہود و نصارہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو تورات اور انجیل ہیں وہ تحریف شدہ ہیں تو اگر ہمارے پاس قرآن مجید نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ قانون سو فیصد درست ہے اس لیے بھی ہمیں قرآن مجید کی ضرورت ہے اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں جن میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کا سہارا نہ لیں تو ہم اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے ہمیں زندگی کی اکائی پتا نہیں چلے گی کہ ہم نے شروع کہاں سے کرنی ہے اپنی زندگی اور اچھائی اور برائی کے اونچے میار تک پہنچنا تو بہت دور کی بات چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ اچھی ہے یہ بری میں نے آپ کو معاملات میں دو مثالیں دیئے خرید و فروخت اور ایک نکاح خرید و فروخت میں جوہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا جب قرآن مجید نے جوہ کو حرام قرار دیا تو صحابہ کرام نے جوہ کی لوجک نہیں تلاش کیے کہ کیوں حرام میں اس سے فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے بس جب اللہ نے حرام قرار دیا آپ کسی بھی مفتی کو اگر بتائیں کہ میں اس طرح سے جوہ کھیلتا ہوں آپ اس کی کتنی اچھی لوجک بیان کریں آپ کہیں کہ میں یہ جوہ سے جو رقم آتی ہے یہ جیت کے غریبوں پر تقسیم کرتا ہوں میں بچیوں کا جہز بناتا ہوں وغیرہ وغیرہ وہ کہے گا بھئی اللہ نے جوہ کو حرام قرار دیا چاہے اس میں فائدے ہو یا نقصان ہو اب آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے جب خدا نے حرام قرار دے دیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کیوں اس میں تو فائدہ ہے آپ کہیں گے بھئی قرآن میں لکھا ہے وہ کہے گا ہاں قرآن میں لکھا ہے ختم ہو گئی بات کیونکہ ایسی ذات کا قانون ہے جس کو آپ اپنے سے عالی اور برتر سمجھتے ہیں ہم نے کہا اگر بھئی آفریدی نے چھکا مار دیا تو ایک لاکھ میں آپ کو دے دوں گا اور اگر چھکا نہیں مارا تو آپ ایک لاکھ اس میں کیا ہے کہ حدیعہ بھی ہو جائے گا اور ایک تھوڑی سی تفریع بھی ہو جائے گی انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جائے گا اب عقل کی روشنی میں ہے دلائل کی دنیا میں آپ مجھے بتائیں مجھے قائل کریں گے یہ غلط ہے تو آپ کو چھ سال لگ جائیں گے دس سال لگ جائیں گے آپ دلائل کی دنیا میں اس کا غلط ہونا ثابت نہیں کر سکتے لہذا میں ذہنی طور پر اس کو قبول کبھی بھی نہیں کروں گا اس قانون مجھے جہاں موقع ملے گا حکومت سے چھپ کے جوا کھیلنے گا میں کھیلوں گا لیکن مسلمان جس کا قرآن مجید پر ایمان ہے وہ کہے گا کہ جب اللہ نے حرام قرار دے دیا اللہ نے حدیعہ دینے کو حلال قرار دیا اور بلکہ حکم دیا تہادو تہابو آپس میں ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے وہ تو میں کروں گا لیکن میں کسی کھیل کو درمیان میں یا کسی حادثے کو درمیان میں نہیں لے کر آؤں گا کیونکہ اللہ نے میرے لئے اس کام کو حرام قرار دیا اس لیے بھی ہمیں قرآن مجید کی ضرورت ہے کہ ہم بہت سارے احکامات میں اگر قرآن ہمیں ہدایت نہ دے مذہب ہمیں رہنمائی نہ کریں تو حکومت کے کہنے سے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے حکومت کو بہت سخت قوانین بنانے ایک ایک جگہ حکومت نگرانی نہیں کر سکتی سود حرام قرار دیا قرآن مجید نے کیوں آج یورپ امریکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سود معاشی نظام کی تباہی بربادی کا سبب ہے مگر وہ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے کیوں اس لیے کہ حرام قرار دینے والے جو لوگ ہیں وہ خود سود خور ہیں دنیا پر حکومت ہے یہودی کی وہ کیا یہ قانون سازی کر سکتا ہے کہ بیلالاقوامی سطح پر سود کو حرام قرار دے دے ان کی تو ساری تجارت اس سے ہو رہی ہے ان کے مفاد پر زد پڑے گی اس سے لیکن اللہ تعالیٰ کسی فرد واحد کے ذاتی مفاد کو نہیں دیکھتے اللہ نے قرآن مجید میں صاف لوزوں میں حرام قرار دے دیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ربا کے معاملات کو چھوڑ دو اب آپ کے ربا لینے یا دینے میں کتنے مفاد ہوں کتنی اس کی اچھے لوجک آپ بیان کریں لیکن آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے وہ کہیں گے بھئی یہ حرام ہے دلیل کیا بھئی اللہ نے حرام قرار دے دیا اب آپ اس پر کتنے ہی وہ کہیں میں سود لے کے غریبوں کی شادیاں کروں گا اس سے اور غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا وہ کہیں گے بھئی اللہ نے کیا کہا ہے کہ تجارت کے جائز طریقے اختیار کرو سود حرام ہے تو ہمیں خرید و فروغ کے معاملے میں بہت سارے احکامات یہ تو میں نے دو احکام بیان کی اور بھی ہیں اگر ہمیں قرآن کی ہدایت نہ ملے تو پھر ہم انسانیت سے وہ احکام نہیں لے سکتے اور انسان ان احکام میں رہنمائی کرنے میں آجز ہے نکاح ایک بہت اہم ترین موضوع ہے جس میں اگر قرآن مجید کی ہدایت نہ ہو تو ہم گمرا ہوں گے اور وہ قومیں گمرا ہو گئی ہیں جو قرآن سے ہدایت نہیں لے رہی ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے مرد کو بھی پیدا کیا عورت کو بھی یہ بات سب میں متفق انعالی ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ اس لیے تاکہ ان دونوں کے ملاب سے نسل بڑھے اب کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے نمبر ایک کیا اس ملاب کے لیے یہ ضروری ہے کہ باقاعدہ کوئی دونوں میں پہلے ایگریمنٹ ہو معاہدہ ہو جس کو شادی سے نکاح سے یا میریج سے تعبیر کیا جاتا ہے کیا یہ ضروری ہے یا نہیں پھر اگر یہ ضروری ہے یعنی یہ اہم موضوع ہے اگر اس پر قرآن ہمیں ہدایت نہ دے اور انسانوں کے حوالے کر دیا جائے تو انسانوں نے اس کا جو حشر کیا ہے وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا حشر کیا ہے اس کا سب سے پہلی بات یہ کہ کیا مرد اور عورت کے ملاب کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے سے باقاعدہ وہ کوئی ایگریمنٹ کریں یا جانوروں کی طرح جیسے کوئی بھی جانور نر کو جب کوئی مادہ پسند آتی اپنی خواہش پوری کرتا ہے وہ اس سے اور مادہ کو جب کسی نر کی طرح میلان ہوتا ہے وہ اس سے اپنی خواہش پوری کرتی ہے تو کیا انسانوں میں بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ پہلا سوال ہے یہ حلال ہے یا نہیں ہے نمبر دو اگر آپ اس کے قائل ہیں کہ نہیں یہ جو کھلے عام اجازت ہے یورپ میں امریکہ میں یہ غلط ہے تو اس کے غلط ہونے کی دلیل کیا ہے اگر آپ کے پاس قرآن ہوگا آپ کہیں گے بھئی اللہ نے کہا ہے غلط ہے اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے تو کیوں غلط ہے بھئی کیا دلیل ہے اس کی تب ہی یورپ میں چونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اقل سے فیصلے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب ایک عورت بھی راضی ہے ایک مرد بھی راضی ہے دونوں خواہش پوری کرنے پر راضی ہیں تو کسی تیسرے کو کباب میں ہڈی بننے کا شوق کیوں پیدا ہو رہا ہے وہ ان دونوں کی درمیان کو رکاوٹ کیوں ڈال رہا ہے وہ انہوں نے اجازت دے دی پھر اگر یہ ایگریمنٹ کے تحت انکار رہنا ضروری ہے آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مرد کس قسم کی عورت سے یہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے اور کس سے نہیں کر سکتا کون سے رشتے ہیں جن سے آپ شادی کر سکتے ہیں اور کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اس شعبے میں اگر آپ کے پاس قرآن کی رہنمائی نہیں ہے تو خدا کی قسم آپ سو سال بیٹھ کے آپ سوچتے رہو اور غور کرتے رہو کہ اس سے ہونا چاہیے اس سے نہیں ہونا چاہیے آپ فیصلے اور نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ہر سوال پر انگلی اٹھے گی سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ جس عورت نے آپ کو جنا ہے کیا آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں آپ اسی کا جواب نہیں دے سکتے اسی کا جواب نہیں دے سکتے سگی بہن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں آپ بہو سے نکاح کر سکتے ہیں قیامت آ جائے گی آپ کی اسمبلیوں میں یہ بحث چلتی رہے گی قیامت آ جائے گی مگر آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے ہر دعوے پر ایک سوال اٹھے گا کہ کیوں اس کی وجہ کیا ہے ممکن ہے کوئی مولی صاحب وہاں بیٹھے ہو گئے ہیں یہ بھی ماں سے نکاح بہن سے نکاح بھتیجی سے نکاح یہ غیرت کے خلاف ہے تو اگل آپ پوچھے گا غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے غیرت کسے کہتے ہیں آپ کو غصہ آتا ہے گوروں کو تو نہیں آتا اس پر انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا دہریوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو غیرت کی کیا ڈیفینیشن ہے اگر آپ کے پاس قرآن مجید نہ ہو تو آپ خدا کی قسم قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کس سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف ہے اور کس سے نکاح کرنا غیرت کے آئین تقاضوں کے مطابق دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ ہدایات نہیں ہے سب ہوائی باتیں ہیں ہندووں کے ہاں یہ رواج ہے کہ چچہ ذات بہن سے بھی نکاح نہیں کرتے بلکہ اپنی والدہ کی جو پھوپی ذات بہن ہے اس کے بچوں سے بھی نکاح نہیں کرتے اتنا لمبا ہوں اپنے خاندان میں ان کے نکاح الاؤ ہی نہیں ہے انہوں نے غیرت کے دائرے کو اتنا وسیع کر دیا ہے پریشانے پھسے ہوئے ہیں تب ہی ہندووں میں جو تعلیمی آفتہ طبقہ ہے وہ ہندو مذہب کو اس معاملے میں تسلیم نہیں کرتا وہ اپنے خاندان کی لڑکی سے بھی شادی کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کیوں کیوں اس سے مجھے پسند آ رہی ہے میرا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے تو میں کیوں اس سے شادی نہ کروں عیسائیوں میں دستور ہے جو ان کے مذہب میں ہے کہ چچہ ذات پھوپی ذات بہن سے نکاح نہیں ہوتا حالانکہ طبعی طور پر ان کی طرف طبیعت انسان کی مائل ہوتی ہے یہ فطرت ان کو سگی بہن تسلیم نہیں کرتی بہنوں جیسا معاملہ ان کے ساتھ انسان کا نہیں ہوتا یہ نیچر ہے انسان کی گورو نے جو قانون بنائے اس معاملے میں بھی ان کے ہاں کوئی ہدایات نہیں ہے رہنمائی نہیں ہے یہ کتنا اہم ترین ٹوپک ہے قرآن مجید نے ایک ایک رشتے کا نام لے کر بیان کیا ہے آپ چوتھے پارے کے آخر میں دیکھیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم و اخواتکم و احماتکم و خالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت و امہاتکم اللہتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاع و امہات نسائکم و ربائبکم اللہتی فی حجورکم من نسائکم اللہتی دخلتم بہن فئن لم تکونو دخلتم بہن ایک ایک رشتے کا اللہ نے نام لے کے بیان کیا بئی ان ان سے نکا نہیں ہو سکتا اب جب اللہ نے بتا دیا ماں سے نہیں ہو سکتا نکا ماں دادیا نانیا اسی میں داخل ہیں وبناتکم بیٹیوں سے نہیں ہو سکتا اور قرآن کی ترتیب آپ دیکھیں یہ بلاغت ہے کہ جو رشتہ جتنا مقدس تھا اس کو سب سے پہلے ذکر کیا اس کے بعد والے کو اس کے بعد اس کے بعد والے کو اس کے بعد اسی ترتیب سے سب سے پہلے اللہ تعالی نے ان رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے خونی رشتہ ہوتا ہے صرف ایگریمنٹ کے تحت رشتہ نہیں قائم ہوا بلکہ بخاعدہ بلڈ میں ملتے ہیں وہ پھر ان رشتوں کا ذکر کیا جن سے آپ کی جزیت یعنی وہ آپ کی باڈی کا حصہ تو ہیں مگر اتنے مضبوط نہیں ہیں اس کے بعد تیسے نمبر پہ ان رشتوں کا ذکر کیا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو کوئی آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے لیکن ایک ایگریمنٹ کے تحت وہ آپ کے رشتہ دار بنتے ہیں جیسے نصبی ماں بیٹی کا سب سے پہلے پھر دودھ شریک کا دوسرے نمبر پہ کہ اس سے بھی آپ یعنی جزوے بدن بن جاتا ہے جس عورت کا آپ دودھ پیتے ہیں تو بچپن میں جب اس نے آپ کو فیڈ کرا دی تو ظاہر ہے اس کے جسم سے آپ کے جسم کی تربیت ہو گئی اور تیسے نمبر پہ اللہ نے سسرالی رشتوں کا تذکرہ کیا جن سے صرف ایگریمنٹ کے تحت آپ کے رشتہ داری خائم ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا تمہاری بہنیں تم پر حرام و بناتکم تمہاری بیٹیاں تم پر حرام و اخواتکم تمہاری بہنیں تم پر حرام و اماتکم تمہاری پھوپیاں تم پر حرام و خالاتکم تمہاری خالائیں تم پر حرام ماں کی بہن تم پر حرام ہے و بنات الاخ تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں تم پر حرام ان سے نکا نہیں کر سکتے چونکہ تمہارے بھائی کی بیٹی ہیں وہ وہ یا تمہاری ہی بیٹی ہو گئی تمہاری بہن کی بیٹیاں جنہیں بھانجی کہا جاتا ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا مقدس رشتہ ہے ان سے تمہارے لئے نکاح علاؤ نہیں ہے اور جس عورت نے بچپن میں تمہیں گود میں اٹھا کے دودھ پلا دیا اس سے اب تمہارا بچپن کا ایک ایسا رشتہ قائم ہو شکا ہے کہ یہ ایسا مقدس رشتہ ہے کہ تم اس کی طرف کبھی ایسی نگاہ نہیں اٹھا سکتے اور یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تم اس سے سیکچول ڈیزائرز اپنی پوری کروگے یہ دماغ سے نکال دو ہمیشہ کے لئے یہ ایک مقدس رشتہ قائم ہو گیا ہے وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّزَعَ اس عورت کی بیٹی تمہاری بہن بن چکی ہے اور اللہ نے فرمایا سسرالی رشتوں میں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری بیوی کی ماں جب ایک عورت سے آپ کا نکاح ہوا ہے تو اس کی ماں آپ کی ماں بن گئی ہے اس کے جتنے بزرگ خاندان کے وہ آپ کے بزرگ بن چکے ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ بَرَبَائِبُكُمْ اور جس عورت سے تم نے نکاح کیا اس کی بیٹی اب تمہاری بیٹی بن چکی ہے قرآن اس کو غیرت کے خلاف خرار دیتا ہے کہ آپ کسی عورت سے بھی سیکچولی یعنی اپنے ریلیشن قائم کریں اور اس کی ماں سے بھی اور اس کی بیٹیوں سے بھی یہ نہیں ہو سکتا جب کسی عورت سے آپ کے یہ تعلقات قائم ہو گئے مرد اور عورت والے تو اب اس کی ماں کو آپ نے اپنی ماں سمجھنا ہے اس کی بیٹی کو آپ نے اپنی بیٹی سمجھنا ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا وَحَلَائِلُوا عَبْنَائِكُمْ تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری بہو ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا بیٹا کسی عورت سے اپنی خواہش پوری کرے تو باپ بھی اسی سے خواہش پوری کرے یہ غیرت کے تقاضوں کے خلاف ہے اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم نے کسی خاتون سے شادی کی اس خاتون کے نکاہ میں ہوتے ہوئے تم اس کی سگی بہن سے بھی نکاہ کر لو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی اللہ چاہتے ہیں وہ دونوں جس طرح بہنوں کی طرح رہا کرتی تھی ان میں جو محبت تھی یہ ایک دوسرے کی سوکن نہ بن جائے اس پہ بھی پابندی لگا دی اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں تو اب مجھے بتائیے کہ نکاہ کے معاملے میں بہت سے لوگ آج کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورتیں قرآن کی ہمیں کیا ضرورتیں مذہب کی میں کہتا ہوں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ ثابت کرو پھر ہمارے سامنے کہ آپ کس سے شادی کر سکتے ہو کس سے نہیں کر سکتے آپ تو دریندے بن جاؤ گے آہستہ آہستہ آپ کی آپ تو ممکن ہے باپ دادا کی وجہ سے کچھ رسومات کے پابند ہو لیکن آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بلکل وہ تو کہیں گے میرے ابا ان قانون کو اس لئے اس لئے نہیں فالو کرتے تھے قرآن میں وہ اس لئے کہ ان کیا رواج ایسا تھا جیسے آج کا پڑھا لکھا ہندو وہ ہندو تعلیمات کو فالو نہیں کرتا کیوں اس لئے وہ کہتے ہیں میرے باپ دادا نے ان تعلیمات کو اس لئے فالو کیا کہ ان کے زمانے کا کلچر یہی تھا ان کے زمانے میں یہی رواج تھا ہم جدید دور کے جدید لوگ ہیں ہمارے زمانے میں جو رواج ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے تو اگر آپ قرآن کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں درندگی کی طرف جا رہی ہیں انہیں یہی نہیں پتا چلے گا کہ ہم نے اگر نکاح کرنا ہے تو قصے کرنا ہے اور قصے نکاح کی اجازت نہیں ہے یہ ایک بہت اہم ترین موضوع ہے نکاح کو ختم کرنے کا ایک مخصوص طریقہ بیان کیا اس میں ایک سب سے پہلا قانون یہ بنایا کہ نکاح ختم کرنے کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے مرد ختم کرے گا تو نکاح ختم ہوگا ورنہ نہیں حدیث میں آتا ہے الطلاق لمن اخذ بالساق طلاق کا اختیار مرد کو ہے دنیا نے جو قوانین بنائے جو انسانوں نے بنائے ہیں ان میں جیسے مرد کو ہے ایسے ہی عورت کو بھی ہے ایک قانون یہ دوسرا قرآن مجید نے مرد کو طلاق کا لفظ استعمال کرنے پر یعنی طلاق کو بہت آسان بنایا اسلام میں زبان سے آپ صرف لفظ طلاق کا تلفز کریں نکاح ختم ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کو پیپر پر لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ کو گواہوں کی بھی بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اتنا آسان اسلام نے طلاق کو بنا دیا جب کہ نقصانات اس کے اتنے زیادہ ہیں تو اتنا آسان کیوں بنایا اس کے لئے کوئی تو ایسا پروسس ہوتا ہے جس سے گزرنا پڑتا تو اتنا آسان کیوں بنایا ہے حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مزاق میں بھی حقیقت اور حقیقت میں بھی حقیقت اس میں ایک طلاق بھی ہے دوسرا قانون جبکہ غیر مسلموں کے ہاں طلاق کا عمل ایک بہت مشکل ہے عدالت کے بغیر نہیں ہوتی ایک پورے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے وکیل لیلہ پڑتا ہے وکیل کا خرچہ پھر عدالت میں مختلف چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہے تیسری چیز طلاق کے بعد مرد کی جو ذمہ داری ہے قرآن نے جو بیان کی ہے وہ صرف اتنی کہ مرد کے ذمہ جو مہر ہے وہ پورا دینا پڑے گا بیوی کو اور عدت کے دوران جو خرچہ ہے وہ مرد کے ذمہ اس کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں ہے یعنی اور کوئی خرچے نہیں ہیں جو مرد پہ آ رہے ہیں جبکہ ان کے ہاں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو طلاق دی تو بعض ملکوں میں تو یہ قانون ہے کہ آدھی جائداد آپ کو بیوی کو دینی پڑے گی سرسرین نظر میں اگر ہم دیکھیں تو یقیناً ان کے قانون بہت اچھے ہیں اور اسلام نے بظاہر عورت پہ بڑا ظلم کی آئے یہ میں بتا رہا ہوں کہ انسان جب قانون بناتا ہے تو اس میں کتنی خامیہ ہوتی ہیں لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بنائے ہوئے قوانین ان کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین جو طلاق کے بارے میں اس نے عورت کو حقوق دیئے ہیں اور وہ عورت جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے میں اس کو مختصر لفظوں میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسلام نے طلاق کو آسان بنایا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مرد نکاح پر حریص ہیں اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں یہاں شادی کروں گا اگر یہ میری سمجھ میں نہیں آئی تو میرے پاس چھوڑنے کا آپشن بھی موجود ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں چھوڑنے کا آپشن بھی موجود ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بروقت مرد شادیاں کرنے لگے پھر اسلام نے ایک نظام دیا تعدد زوجات کا کہ ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اسلامی معاشرے میں کہ عورتیں کم پڑ گئیں اور مرد زیادہ کیونکہ ایک مالدار لوگوں نے چار چار رکھنا شروع کر دیں اب ظاہر ہے جب زیادہ عورتیں یعنی ایک مالدار آدمی یا کوئی حاکم طبقہ وہ زیادہ رکھ رہا ہے تو عورتیں اتنی تو پیدا نہیں ہوتی نہیں کہ ایک مقابلے میں چار چار عورتیں پیدا ہوں تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ مرد نکاح کے لیے عورتوں کے حصول میں مرد کو مشکلات پیش آنا شروع ہو گئی جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا صحابے کرام کو کہ جو عورتیں بیوہ ہو جائیں قرآن کہہ رہے ہیں تم فوراً ان کے لیے نکاح کا پیغام نہ بھیجا کرو بلکہ انتظار کرو لیکن پھر سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ تمہارے لیے ان کی عدت کا انتظار عدت تک انتظار کرنا بہت مشکل ہے اس لیے اللہ تمہیں اجازت دے رہے کہ عدت کے دوران گول مول طریقے سے تم پیغام بھیج سکتے ہو سورہ بقرہ میں کوئی گناہ نہیں ہے گول مول طریقے سے تم بات کر لو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ اس بات کو ہائلائٹ کر رہا ہے کہ بیوہ عورت سے نکاح کا عدت گزرنے کا انتظار تم پر بڑا مشکل ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں اور اسلامی دنیا میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہوگی تو لوگ جو ہیں اس کی طرف اتنا زیادہ نکاح کے لیے لپکیں گے کہ ان کے لیے عدت تک انتظار کرنا بڑا مشکل عدت کے خاتمے تک حالانکہ بیوہ عورت سے نکاح کی الگ سے کہیں ترغیب نہیں ہے یہ کیوں ہوا صحابہ کے دور میں اس لیے کہ جب ایک مرد نے دو دو تین تین بیویاں رکھی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ عورتوں کی اتنی قلت کہ اب اگر کوئی خاتون بیوہ ہوئی ہیں تو جسے نکاح کے لیے عورت نہیں مل رہی وہ اس لالچ میں ہیں کہ اس کی عدت پوری ہوگی اسے میں اپنے نکاح میں لے کر آوں گا آپ نے سنا ہوگا ایک معیشت کا قانون سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو ڈیمانڈ کم ہو اس کی ویلیو گرتی ہے جس کی سپلائی کم ہو ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کی ویلیو ہمیشہ بڑھتی ہے تو قرآن نے ایک نظام گیا ایک سے زائد بیویوں کا اس کا فائدہ کیا ہوا کہ عورت کی طرف نکاح کرنے والے مردوں کی ڈیمانڈ زیادہ اور اس ڈیمانڈ کے مقابلے میں عورتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں مثال خواہش تو ہے کہ میں چار رکھوں لیکن اتنا ریشو نہیں ہے کہ ایک کے مقابلے میں چار چار عورتیں پیدا ہو رہی ہیں بلکہ ڈبل بھی پیدا نہیں ہو رہی ہیں اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنے مرد دگنی عورتیں تقریباً برابر برابر حساب یہ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اب مرد کے لیے بیوہ ہوئی تھی یا اس کو طلاق ہوئی تھی تو میں تو عدت کے دوران گول مل طریقے سے میں پیغام بھیج چکا تھا اور عدت کے بعد میں نے اس پر قبضہ کیا ہے کیونکہ اس کے طرف پیغام بھیجنے والے اور بھی بہت زیادہ لوگ تھے اگر میں نہ بھیجتا تو کوئی دوسرا بھیج لیتا تو اب وہ اتنا پیسہ خرش کر کے اور مہر خرش کر کے جب اس کے قبضے میں ایک چیز آئے گی تو آسان ہونے کے باوجود وہ طلاق کا اقدام نہیں کرے گا حقیقت ہے کہ طلاق اسلام میں بے انتہا آسان مگر آپ تحقیق کریں تو طلاق کا سب سے کم ریشو مسلم قوم میں ہیں سب سے کم ریشو سب سے زیادہ طلاقوں کا ریشو غیر مسلموں میں ہیں جن کے ہاں طلاق بہت مشکل ہے تو یہ قرآن کی ایک حکمت ہے عملی طور پر یہی نظام صدیوں سے چلا آ رہا ہے مسلمان قوم میں جو مجھ سے کہتے ہیں اسلام میں طلاق کو اتنا آسان بنایا تو یہ تو میں کہتا ہوں اتنا آسان بنایا تو کیا اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں اس حساب سے ہو رہی ہیں طلاقیں آپ کے والد نے آپ کی والدہ کو کیوں نہیں دی آپ کے دادہ نے آپ کی دادی کو کیوں نہیں دی اتنا آسان ہے لیکن پھر بھی نہیں ہو رہی اس لئے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرا نقصان ہے یہ پتا ہے اس کو یہ بات معلوم ہے اس کے علم ہے جبکہ انہوں نے طلاق کو جب مشکل بنایا اس مشکل بنانے کا نقصان کیا ہوا کہ سب سے پہلی بات یہ مجھے اگر پتا ہے کہ میں اس خاتون سے نکاح کرتا ہوں تو میرے لیے چھوڑنا آسان نہیں ہوگا تو میں نکاح کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچوں گا بلکہ پہلے تو میں اگر تھوڑا بہت میرا نکاح کا ارادہ ہوگا اسی کو ملتوی کر دوں گا میں چھوڑو نکاح کے بغیر ہی زندگی گزارو عیاشی کرو زینہ کرو اس میں ٹائم گزارو کیوں اپنے ذمہ آ بیل مجھے مار والی بات میرے مطلب کی نکلی تو ٹھیک ہے نہیں نکلی تو میں کہاں جاؤں گا تو پہلی بات تو میں نکاح کے لیے آمادہ نہیں ہوں گا یہی ہوا یورپ میں جب یہ قانون بنائے تو لوگوں نے شادیاں کرنے ہی چھوڑ دی کہوں نے کیوں کریں ہم شادی بھائی اس کا نقصان کیا مرد کو ہوا یا عورت کو ہوا یقیناً عورت کو ہوا کہ مرد اس سے اپنی خواہشات تو پوری کر رہا ہے مگر اسے پوری قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام میں ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت تو ہے مگر اس اجازت کے بعد اسلام اتنے حقوق آئیت کر دیتا ہے مرد کے اوپر کہ مرد کو بہت بھاری بھرکم قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ایک عورت سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد تب ہی ہمارے ہاں شادی شدہ لوگوں پر لطیفے بنے ہوئے ہیں لطیفے بنے ہوئے ہیں اتنا بچارہ قسم پرسی کی حالت میں آ جاتا ہے اس کا فائدہ کون اٹھاتی ہے عورت اسے شوہر ملتا ہے بچوں کے لیے باپ ملتا ہے پورا خاندان ملتا ہے ان کے ہاں ٹیشو پیبر کی طرح استعمال کیا پھیک دیا اور یہ بھی جوانی کی حد تک بڑھاپے میں یہ بھی نہیں ہوتا جبکہ ہمارے ہاں عورت جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے دادی نانی بنتی ہے اس کی معاشرے میں بزرگی اور عزت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے تو ایک نقصان تو یہ ہوا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں طلاق کو مشکل بنا دیا اب نقصان کیا ہوگا کہ آپ نے کسی خاتون سے شادی کی آپ کا خیال تھا بہت اچھی طرح سے چلے گی لیکن وہ نہیں چلی اب آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں نے چھوڑا اس کو تو آدھی جائدات دینی پڑے گی تو آپ کے لیے بہت آسان ہے چھوڑنا آپ کاغذ میں نہ چھوڑیں ویسے چھوڑ دیں آپ اس کو کیا کسی شادی شدہ آدمی کو پولس مجبور کر سکتی ہے کہ آپ روزانہ رات کو گھر پر آئیں نائٹ کلب نہ جائیں آپ آپ نے جس خاتون سے شادی کیے یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ کی بیوی ہے لہذا آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں کیا یہ ممکن ہے حملی طور پر گورے نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے کاغذ میں میں اس کو باقاعدہ طلاق دوں گا اگر قانون کے تحت مجھے آدھی جائدات دینی پڑے گی کوئی بات نہیں کاغذ میں یہ میری بیوی رہے مگر دل و جان سے میں اس کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ مرد کو اگر عملی طور پر اختیار نہ دیا جائے تو بھی پریکٹیکلی حقیقت میں مرد کو اگر ہم قانونن اجازت نہیں دیتے طلاق کی تو بھی عملی طور پر بہرحال طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہی وہ زبان سے نہیں دے گا کاغذ میں نہیں دے گا عملی طور پر بیوی کو وہ چھوڑ سکتا ہے تو ایسے قانون بنانے کا فائدہ کیا ہے یہ چودہ سو سال پہلے قرآن نے طلاق کے قوانین وضع کی یہ ضرور ہے کہ طلاق کو آسان بنایا لیکن اس کی حوصلہ وضائی نہیں کیا اب غز الحلال قرار دیا کہ ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں کوئی اچھا کام نہیں ہے لیکن علاؤ قرار دیا اور مخصوص طریقہ بیان کر دیا اس کا یہ میں نے ایک مثال دیا آپ کو موسیقا